فرحان ملحاج کا سلام ہو بات کریں گے فیض حمید کی گرفتاری عمران خان کا اندیشہ مختلف گرفتاریوں کے باوجود وہ معاملہ ہو گیا جو نہیں ہونا چاہیے تھا جو اس کو روکنے کی کوشش کی گئی تھی سیاسی منظر نامہ آگے کیا دکھا رہا ہے حکومت اور پنجاب حکومت کے درمیان ایک مقابلہ چل پڑا ہے اور ایک درار سی آگئی ہے وہ کل سی ہے اس پر گفتگو کریں گے پہلے بات کرتے ہیں جنرل فیض حمید کی گرفتاری کے بعد مختلف خبر گردش میں ہے حکومتی وزراء کی جانب سے یہ بیانیاں بنایا جا رہا ہے کہ فیض حمید کی گرفتاری کا تعلق عمران خان کے مبینہ سہولتکاری کے ساتھ ہے فیض حمید کی ریٹائرمنٹ کے بعد جب انہوں نے ریٹائرمنٹ لے لی تھی اس کے بعد جو ان کی سرگرمیاں ہیں ان کی گرفتاری ان سرگرمیوں کی بنیاد پر ہے لیکن جو مختلف ذرائع سے خبر یہ بھی تھی ہے کہ دو ہزار سترہ میں ٹاپ سٹی کے مالک کے ساتھ جنرل فیض حمید کی جانب سے ممینا طور پر جو بچ سلوکی کی گئی ان پر پریشن ڈالا گیا ان کے ساتھ جو رویہ رکھا گیا جو آرمی ایکٹ کے خلاف تھا ان پر گرفتاری کی گئی ہے جس پر سپریم کورٹ میں ایک درخواست آئر ہوئی تھی سپریم کورٹ نے اس درخواست کو وزارت دفاع تک لے جانے کا کہا تھا وزارت دفاع کی جانب سے اس درخواست پر کاروائی ہوئی ہے بہرحال فیض حمید کے ساتھ کیا ہوا ہے کس معاملے پر ان کی گرفتاری کی گئی ہے یہ ابھی تک معاملہ ہے آئی ایس پی آر کے جانب سے مبہم سا پریس رلیس تو آیا ہے لیکن اس پر تفصیلات کوئی نہیں آئی نہ کوئی پریس کانفرس ہوئی ہے جبکہ پچھلے دو تین ہفتوں میں دو مرتبہ جنیجی آئی ایس پی آر پریس کانفرس کر چکے ہیں اس معاملے پر اب تک کوئی پریس کانفرس نہیں ہوئی دیگر گرفتاریوں کی بھی خبریں آئی ہیں لیکن اس کی تصدیق مختلف ذرائع سے نہیں ہو سکی آئی ایس پی آر نے تین جنرل فیض حمید کے ساتھیوں کی گرفتاری کا بات کی تھی بلیکن وہ بھی ایک مبہم سا پریس رلیس تھا اس پر بھی تفصیلات سامنے نہیں آئی وزارت دفاع رکھنے والے منسٹر جناب خواہ جاسب کی جانب سے دیگر نون لگی وزارہ کی جانب سے یہ تاثر دیا جا رہا ہے جیسے فیض حمید کی گرفتاری کا تعلق عمران خان کی مبینہ سوہلتکاری اور نواز شریف کے ساتھ 2017-2018 میں جو معاملات بقول نون لگ کے ہوئے اس سے جوڑا گیا ہے ان کی نظر میں ساکر بنی صاحب کو بھی گرفتار کیا جائے گا چند جز کی بھی گرفتاری ہوگی لیکن بیانیاں یہ بنانے کی کوشش کی جاری ہے کہ مسلم لگ نون اس اسٹیبلشمنٹ میں اس قدر مضبوط ہو چکی ہے کہ ان کے دشمن جو یا ان کے مخالف جو اسٹیبلشمنٹ میں سابقین ہیں ان کے خلاف موجودہ اسٹیبلشمنٹ کاروائی کر رہی ہے فوج کا ماضی میں ہمیشہ یہ دورہ انتیاز رہا ہے اور فوج نے کوشش کی ہے کہ فوج کے اندر ہونے والی کسی بھی قسم کی کاروائی پر یا کسی بھی قسم کی ڈیویلپنٹ کو پر پبلک میں بات نہ کی جائے اور اس نے اس پر ہمیشہ سخت ایکشن لیا ہے اور سخت نرازکی کا بھی اظہار کیا ہے اور سخت ترین رد عمل بھی دیئے ہیں شفاق پرویس کیانی اور جنرل مشرف کے درمیان جنرلیں والی چیکلس بھی سب کو معلوم تھی لیکن کسی نے بارو کانو کان کسی کو خبر ہونے نہیں دی بازی میں بھی ایسا ہوتا رہا ہے لیکن اس پر فوج نے ایک کاروائی کی ہے اس کاروائی کے اوپر حکومتی وزراء بابنگ دہل بیانیاں بنا رہے ہیں ٹی وی چینلز پر ڈسکشن ہو رہی ہے اور فوج کی جانب سے کوئی رد عمل نہیں ہے یہ ایک نئی ڈیویلپمنٹ ہے اور ایک نیا روخ ہے موجودہ اسٹیبلشمنٹ اور موجودہ رجیم کا اب یہ معاملہ ذاتی اناد اور دشمنی کا ہے یا پیچھے اس کے کوئی بھی ایسی قانونی آرمی ایکٹ کی واقعی خلافت شامل ہے یہ آنے والے دنوں میں معلوم ہوگا برحال جنرل فیض حمید پر جو بیانیاں بنایا کیا جا رہا ہے کہ وہ عمران خان کے ساتھ رابطے میں تھے تو اس پر مختلف طرف سے یہ آرہ بھی آ رہی ہیں کہ جنرل فیض حمید جب ان کے عمران خان کے ساتھ رابطے میں تھے تو وہ ریٹائر تھے لیکن جب وہ حاضر سرویس تھے اور رابطے میں تھے تب کسی نے نہیں کوئی ایکشن لیا یعنی حاضر سرویس ہوتے ہوئے سیاست میں مداخلت پر کوئی ایکشن نہیں ہے لیکن ریٹائرمنٹ کے بعد ان کا سیاست میں مداخلت پر ایکشن ہے یہ ایک سوالیہ نشان ہے برحال یہ کیا سا رائیاں مزید بڑھتی جائیں گی عمران خان نے گزشتہ روز یہ اندیشہ بھی ظاہر کیا ہے کہ جنرل فیض حمید کی گرفتاری کے پیچھے در حقیقت یہ معاملہ ہے کہ انہیں آرمی ایکٹ کے تحت یا آرمی کورٹ میں ٹرائل کیا جائے گا اور فیض حمید کو ان کے خلاف فادہ ماف گواہ بنایا جائے گا جنرل فیض حمید نو مہی کے واقعے میں کس طرح ملوث ہیں یہ ایک سوال یا نشان ہے لیکن اس طرح کی بات آئی ایس پی راکھ کی طرف سے تو نہیں آئی لیکن حکومتی وزراء کی جانب سے اس طرح کا بیانیاں بنانے کی کوشش کی گئی ہے کہ جنرل فیض حمید نو مہی کے پلانٹٹ واقعے میں جو بھی سازش تھی جو حکومتی سائٹس کی مطابق یہ تحریک انصاف کی سازش تھی تحریک انصاف کی سائٹس کی مطابق اپوسٹ کے پیچھے جنرل فیض حمید کا نام دوبارہ لیا جا رہا ہے اور اس طفح ان کی گرفتاری کے بعد حکومتی وزراء کی جانب سے لیا گیا ہے جس پر عمران خان نے یہ اندیشہ ظاہر کیا ہے شاید ان کو اس ٹرائل میں ایکٹ کورٹ میں ٹرائل کیا جائے اور جنرل فیض حمید کو وعدہ معاف گواہ بنایا جائے اگلا جنویل پینٹ مختلف اسی تناظر میں ہو رہی ہے کہ مختلف جیل محمد اکرم صاحب کو اٹھایا گیا ہے چودہ گرس کو لیکن ان کے بارے میں کوئی خبر نہیں ہے ان کی پیٹیشن کورٹ میں داخل ہوئی ہے پولیس نے لاعلمی کا اظہار کیا ہے لیکن ٹرپٹی سپریڈنٹ جو حاضر سرویس ہیں پولیس کے ایڈیالا جیل سے غائب ہیں اور اس پر حکومت بھی خوادموش ہے پینڈی پولیس کہتی ہیں وہ ان کے پاس نہیں ہے حکومت کی جانب سے کوئی رد عمل نہیں آرہا وہ عمران خان کے ان کی ذمہ داری ہوا کرتی تھی عمران خان کی ادگرد لینے کی پھر خبریں آئی ہیں کہ مختلف آئی جیل خان اچاد شاید آیا تھا آپ کو گرفتار کیا گیا ان کو راست میں لیا گیا لیکن پھر وہ مدرعی عام پر آئے اور انہوں نے اس خبر کو جھوٹا قرار دیا پھر یہ خبریں آئی ہیں کہ تین چار دیگر افراد کو بھی ایڈیالا جیل سے گرفتار کیا گیا جن پر یہ الزام تھا کہ وہ عمران خان کی سہولت کاری کر رہے ہیں اور پیغام رسانی کر رہے ہیں اور بعض لوگ اس کو جنرل فیض حمید کی گرفتاری کے ساتھ چھوٹتے تھے ان تمام گرفتاریوں کے پیچھے یہ کہا جاتا تھا کہ عمران خان کے مختلف انٹرنیشنل اخبارات کو جو انٹرویوز گئے ہیں جو سوال جواب جو سوال گئے گئے عمران خان کی جانب سے جواب دیئے گئے انٹرنیشنل میلیہ پر وہ سوال اور جواب شایع ہوئے جس پر عمران خان نے برملہ آرمی چیف اور ڈیجائی ایس آئی پر الزام لگایا تھا وہ ان تمام پیغام رسانیوں کی وجہ سے ہوئے اور یہ افراد ملوث ہیں لیکن آج آئی ٹی وی انٹرنیشنل نیوز ویب ٹینل ویب ٹی وی ہے انٹرنیشنل نیوز ویب سائیڈ ہے بڑی معروف سائیڈ ہے اس سائیڈ پر آج عمران خان کا پھر انٹرویو شایع ہوا ہے ان تمام گرفتاریوں خبروں اور سختیوں کے باوجود عمران خان کا دوبارہ انٹرنیشنل میڈیا پر انٹرنیشنل سائیڈ پر انٹرویو کا شایع ہونا ان تمام گرفتاریوں پیغام رسانیوں کے دن یہ جو بیانیاں بنایا جا رہا ہے اس پر بڑا سوالیاں نشان بن گیا ہے اور یہ سوالیاں نشان اگر گرفتاریوں کا مقصد یہ تھا کہ عمران خان کی انٹرنیشنل میڈیا سے کونٹیکٹ رکنا تو وہ تو نہیں رکا ایونکہ عمران خان نے آکھوٹ کی چانسلر کے لئے انٹرنیشن کے لئے فارم جمع کروا دیا ہے اور غرفی بخاری اس انٹرنیشن کمپینڈ کو لیڈ کریں گے اور انٹرنیشنل میڈیا پر یہ بڑی خبر بن کے شایع ہو رہا ہے اور عمران خان کی گرفتاری کو ڈسکس کیا جا رہا ہے یہ تو بڑی پریشانی کا باعث بن چکی ہے اور پاکستان کی سفارتی محاص پر اخراجی محاص پر موجودہ حکومت الرجیم کے لئے یہ ایک بڑا ایک بڑا علمیہ بن کر اور ایک بڑا سانیہ بن کر سامنے کھڑی ہو جائے گی برہال عمران خان کے ساتھ عمران خان کے اوپر مختلف جو پابندیوں کا اور مختلف گرفتاریوں کا بیانیاں بنایا جارا تھا وہ اس وقت پھوس ہو گیا جب آج انٹرنیشنل میڈیا پر عمران خان کا انٹرویو شایع ہوا ہے دوسرے طرف نواز شریف کی مجھ دکھلائی کے لئے نواز شریف مریم نواز کے ساتھ پریس کانفرس کی پریس کانفرس میں میاں محمد نواز شریف نے مجھے کیوں نکالا کی بات کرتے ہوئے اپنے دو ہزار ستنہ کے دور حکومت کی بات کرنے کے بعد پانچ سو یونٹ تک چودہ روپے ریلیف کا اعلان کیا اس اعلان کے بعد مختلف جگہ پر سوشل میڈیا پر مختلف پی ایم ایل این کی سوشل میڈیا ٹیم کی جانب سے ایک پرپور مہم چلائی گئی اورandsندھ پنجاب ٹیپکی میں سندھ پلوچستان اور ٹیپکی میں اس فیصلے کے بعد ان حکومتوں پر تنقید کی گئی سندھ حکومت کی جانب سے شدید تردہ عمل آیا ٹیپکی حکومت اس پر خاموش رہی پلوچستان حکومت اس پر خاموش رہی اور انہوں نے اس کو ٹراما قرار دیا ہے ایون کے کراچی ایڈیشنز پر شاہ ورن ایڈیشن وggرند پر بھی ان کے افتیارات کو جاری کیا گیا کہ وزیراعظم مریم نواز اور سابق وزیراعظم محمد نواز شریف کے جانب سے پنجاب کی عوام کے لیے پانچ سو یونٹ تک چودہ روپے ریلیف دیا گیا ہے جیسے ہی ان کی تفصیلات سامنے آئی تو یہ خبر آئی کہ دو سو ایک سے لے کر پانچ سو یونٹ تک استعمال کرنے والے جو پنجاب کے سارفی نے ان کو چودہ روپے یونٹ ریلیف دیا جائے گا اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ریلیف بھی اشرافیہ عمرہ کے لیے ہے کہ دو سو سے لے کر پانچ سو تک یونٹ استعمال کرنے والوں کی بڑی قصی تعداد ان عمرہ اور شرفہ میں کی تعداد شامل ہے لیکن اس کے لیے بھی جب یہ لیٹر لکھا گیا اجتہارات شاہیہ ہو گیا اعلان ہو گیا لیکن گزشتہ روز ایک لیٹر پنجاب حکومت کی جانب سے دیگر بجلی تقسیم کار کمپنیاں جو پنجاب میں کام کر رہی ہیں ان کو بھیجا گیا جس میں یہ کہا گیا کہ مزیری علا پنجاب مریم نواز دو سو ایک سے لے کر پانچ سو یونٹ استعمال کرنے والوں کو چودہ روپے کا ریلیف دینا چاہتی ہے اس خوالے سے آپ ہماری معاملات کریں اس میں کتنی رقم خرچ ہو گیا اور یہ ریلیف دینا کیسے ممکن ہو سکتا ہے کیا یہ ممکن ہو سکتا ہے یا نہیں اجتہارات شاہے ہو گئے اعلانات ہو گئے سوچنویلیا پر محیم چل گئی سندھ حکومت کا ردی عمل آ گیا لیکن ابھی تک صرف یہ لیٹر یہ سامنے آیا ہے اس پر جو پرگریس یہ ہوئی ہے کہ پنجاب حکومت نے پنجاب میں تقسیم کار کمپنیوں بجلی تقسیم کار کمپنیوں کے ساتھ سے پوچھا ہے کہ یہ ممکن ہے ممکن ہے تو یہ کتنا ممکن ہے اس پر کتنا رقم ہو سکتی ہے جبکہ پریس کارفرس میں یہ اعلان کیا گیا تھا کہ پینتالیس عرب روپے دو ماہ کے خرچ کیے جائیں گے اس عمل پر اس ریلیف کے عمل پر جو دو سو ایک سے لے کر پانچ سو یونٹ تک کا صارف ہے اس کو ریلیف دینے پنجاب حکومت کے ریلیف کے اعلان کے بعد اس نے حکومت کی جانب سے شدید ردی عمل آیا اور اس نے پورے اس عمل کو مزاق قرار دیا مزاقہ خیز قرار دیا اور کہا کہ یہ اس درامہ واضح کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے جس چیز کا ممکن جو چیز ممکن نہیں ہو اس کو اعلان کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے برحال پسندہ حکومت پر بڑا پریشر ہے کہ وہ پنجاب حکومت کی طرح چودہ روپے کے ریلیف کا اعلان کرے اسی دوسری طرف چودہ روپے کے ریلیف کے اعلان کے بعد پنجاب حکومت پر یہ بڑا پریشر ہے کہ اب اس اعلان کو جو وعدہ کیا ہے اس کو پورا کرنے کے لیے وہ اقدامات کرے سیاسی منظر نامہ بڑی تیزی سے تبدیل ہو رہا ہے اپوزیشن اتحاد بنتا جا رہا ہے مولانا فرز الرحمن کی قیادت میں جو اپوزیشن جماعتیں ہیں وہ متحد ہو رہی ہیں اور یہ جو اپوزیشن جماعتیں ہیں یہ زیادہ تر پہلی تاریخ میں پہلی مرضوہ کے پی کے میں بڑی اسٹرونگ ہولڈ رکھتی ہیں کے پی کے متکمل طور پر موجودہ رجیم اور اسٹیبلشمنٹ کے اگینسٹ کھڑا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے کے پی کے میں حکومت کرنے والی پاکستان تحریک انصاف کے پی کے میں اچھی عوامی سپورٹ رکھنے والی این پی اور جی یو آئی فے بھی اس اتحاد میں شامل ہوتی نظر آ رہی ہیں اچھک سے ہی کی جانب سے اس اتحاد کو لیڈ کیا جا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کی بڑی عوامی ہوایت ان کے ساتھ ہے سندھ میں سندھ کی جو کومپرس جماعتیں ہیں ابھی تک اس اتحاد میں شامل نہیں ہوئی پنجاب میں طریق انصاف کا بڑا سٹرونگ ہولڈ ہے تریک انصاف بڑی عوامی سپورٹ رکھتی ہے ان تمام تناظر میں سیاسی منظرنامے پر اپوزیشن ایک تگڑی اپوزیشن ہوتی جاری ہے 22 اگست کا جلسہ بڑا اہمیت کا حامل ہے اگر یہ جلسہ ہوتا ہے اور یہ کامیاب ہو جاتا ہے تو یہ پنجاب پر اپوزیشن کی انٹری کا پہلا قدم ہوگا دوسرے جرب موجودہ رجیم کے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ امیاشی میدان میں انہیں پہ ترپے شکست ہو رہی ہے آئی ایم ایف کے جانب سے کئی ماہ پہلے سٹاف لیول ایگریمنٹ جو 6 ارب ڈالر کا کیا گیا تھا اس ایگریمنٹ کے بعد اب تک کوئی پیش رفت نہیں ہوئی ایون کے حال ہی میں ایک میٹنگ ہونے جاری ہے آئی ایم ایف کی اس میٹنگ گواننگ باڈی کے میٹنگ میں بھی آئی ایم ایف کے ایجنڈے میں پاکستان کو قصد دینے کے معاملہ اور سٹاف لیول ایگریمنٹ کو شامل نہیں کیا گیا وہ ایجنڈہ میں شامل نہیں ہے جس کے بعد اس خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ آئی ایم ایف موجودہ رجیم کو قصد دینے کے معاملے میں ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کر رہی ہے دوسری جانب وزیراعظم جو شباہ شریف بلون ممالک کے دورے کے دلدادہ ہیں وہ بھی ابھی کسی ملک کے دورے کی طرف نہیں گئے سعودی عرب کے ولی احید اپنی ایک نئے مسئلے میں پس چکے ہیں اسرائیل کی منظوری کے حوالے سے ان پر بڑا مغرب کے جانب سے پریشر ہے اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے لیکن ان کے اندرون خانہ ان کو بڑی مزاہمت کا سامنا ہے وہ اس نئی ٹینشن میں جو اپنے وقت گزار رہے ہیں اس ٹینشن میں ان کے پاکستان کا دورہ ناممکن نظر آتا ہے دوسری جانب سعودی عرب کبھی پاکستان کے ساتھ اس موجودہ رجیم کے ساتھ وہ دوستانہ تعلق نہیں ہے جو ماضی میں مختلف رجیم کے ساتھ ان کا رہا ہے اب تک بھی سعودی عرب نے کوئی خواست جوش و خروش نہیں دکھایا دوبائی کی جانب سے بھی موجودہ رجیم کے ساتھ کوئی خوش و خروش نہیں آزر نہیں آرہا چین کے دپے درپے دوروں کے بعد بے درپے جو کرز ہم نے تین سالوں میں ادا کرنا ہے جس کے بہت خطیر اماؤنڈ ہے اس اماؤنڈ کے رول بیٹ کے لیے جو کوشش ہے کی گئی وہ بھی کاریگر ثابت نہیں ہوئے آئے پیس کے معاملے میں حکومت پاکستان نے بہت ترد بار چین سے بات کی ہے لیکن اس کا بھی کوئی نتیجہ برامت نہیں ہوا موجودہ رجیم معاشی میدان میں پہ ترپے نکامیوں کے بعد جو اپوزیشن اتحاد بن رہا ہے اور اپوزیشن ریلیس نکل رہی ہیں ان کا مقابلہ کرتی نظر نہیں آتی موجودہ رجیم کی سب سے بڑی طاقت جو اسکری اسٹیبلشمنٹ کا ان کے ساتھ ہونا ہے باقی عوامی حمایت ان کے ساتھ نہیں ہے اسٹیبلشمنٹ کو ہمیشہ یہ ایج رہا ہے کہ ان کو سیاسدانوں کی حمایت حاصل ہوتی تھی عوامی حمایت حاصل ہوتی تھی لیکن اس بار مختلف ہے ان کے پاس صرف نون لیگ اور پیپلس پارٹی پیپلس پارٹی کی خاموش حمایت نون لیگ کی فیڈ فوڈ پر حمایت حاصل ہے لیکن اس طرح عوامی حمایت حاصل نہیں ہے بہت سی عوامی لوگ ایسے جو اسٹیبلشمنٹ کی حمایت تو کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ عوامی غزب کے در سے ان کی حمایت نہیں کر رہے یہ بھی ایک بڑا مسئلہ پیدا ہو گیا ہے سیاسی منظر نامہ عجیب سے عجیب ہوتا ہوتا جا رہا ہے اور مشکل سے مشکل تر ہوتا جا رہا ہے ایک ایسی شطرنچ کی چال بن چکا ہے کہ جہاں پوزیشن اپنی چال چلتی ہے حکومت اپنی چال چلتی ہے اور عوام کی طرف کسی کا توجہ اور دھیان نہیں ہے ہر ماں بجلی کے بل عوام کے غصے کو بڑھا رہے ہیں فیکٹریز بند ہو رہی ہیں کسانوں کو ان کی اجناس کا صحیح قیمت نہیں مل رہی ہر طرف افراد افریقہ دور دورا ہے اس وقت پاکستان میں دہشتگردی کے واقعات نہ ہونے کے برابر ہے لیکن معاشی دہشتگردی نے حکم عوام کا جینا ماحال کر دیا ہے ڈالرز کی قیمت کو روک لیا گیا ہے پیٹرول کی قیمتیں کم کر دی گئیں ہیں لیکن اس کے باوجود مہنگائی ہے کہ عوام کے سر سے چاہ نہیں رہی آٹے کی قیمت کو کٹرول کیا گیا لیکن کسانوں کو تباہ و برباد کر دیا گیا اس تباہی و بربادی کا نتیجہ یہ آئے گا کہ کسان کندنگ نہیں اگائے گا پھر ڈالرز کی ڈالرز میں کندم باہر سے مگوانی پڑے گی اور پھر یہ حکومتی ملشد پر بھی مہنگا فیصلہ پڑے گا اور ساتھ ہی آٹے کی قیمت بھی اگلے سال میں اس میں بھی اضافہ ہوگا حکومت کے لیے بڑے چیلنجز ہیں عوامی حمایت نہیں ہے انٹرنیشنل حوامیت کھوئی کھوتے جا رہے ہیں آپس میں اعتماد نہیں ہے آپوزیشن کے لیے بڑا گولڈن مومنٹ ہے کہ وہ اس ٹائم پر جا کر حکومت سے ٹکرائے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ حکومت سے پہلے اسکری اسٹابلشمنٹ کری گئے اس سے ٹکرانا پڑے گا برحال دیکھتے ہیں آگے ساسی منظر نامہ کیا بنتا ہے میں نے آپ کے سامنے یہ تصویر کھینج دی ہے